بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا لیمین دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چودری ویلاغ اور میں ہوں آپ کا ہوس شیف چودری دوستو میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک پاکستان میں جو ہمارے ٹی ایل پی کا احتجاج ہوا اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے ایک انڈین اینکر یوٹیوبر کی طرف سے جن کا نام ہے کہ رزا جن کا نام رزا ہے اور مسلمان ہے الحمدللہ اور میں ان کو پرسنلی طور پر بہت پسند کرتا ہوں ان کے چینل کا نام ہے رزا گرافی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو کے اوپر انہوں نے بیشمار سوالات جو ہے وہ اٹھائے اور انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا اس چیز پر انہوں نے زور دیا کہ ان کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ آتھینٹنگ ہے آتھینٹک ہے اور انہوں نے بولا کہ پاکستان میں کچھ اندبھگت ہے ان کے چند ایک نکات ہے ان کے ویڈیو کے جس کا میں جواب دینا یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں کہ رزا بھائی کی میں تصحیح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ جس طرح کا کام وہ کر رہے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کا جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ تصحیح کرنا میں اپنی طرف سے ضروری سمجھتا ہوں تو یہ چند نکات رزا گرافی کے جواب میں تو رزا بھائی نے پہلی بات یہ کی ہے کہ پاکستان میں اند بھگت مجود ہیں جیسے کہ میں نے ایک پہلی ویڈیو کی اس میں میں نے بتایا کہ اند بھگت کون ہوتے ہیں جو بلائنڈ بلیورز ہوتے ہیں جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی بات کو بینہ تحقیق کے بینہ کسی سمجھ بھوچ کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کسی بھی بات کو نہیں صرف اپنے لیڈر کی بات کو یا جس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں جیسے مان لو کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ کے جو پیور قسم کے پٹواری لوگ ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اند بھگت ہیں اچھا دوسرا اسی طرح کچھ اند بھگت جیسے جیالے پیپلز پارٹی میں ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بینا کچھ سوچے سمجھے بینا کوئی چیز دیکھے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک جس کو آپ بولتے ہیں اندہ یقین کر کے ایسے ایک کل کے چھوکرے کے پیسے چل پڑے ہیں اور میں نے آپ پیسے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ساٹھ ساٹھ سال کے بزرگ جو ہیں وہ اٹھانہ بیس سال کے جو ہے وہ نوجوان کے پیسے جو ہے وہ ہاتھ باند کے کھڑے ہیں تو یہ صرف اور صرف اند بھگتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں وہ ساٹھ سال کے جو لوگ ہیں وہ بہت سے زیادہ تجربے کار ہیں زیادہ پڑے لکھے ہوں گے اور زیادہ ویژن رکھتے ہوں گے انہوں نے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے تو پہلے سوال کا پہلے نکتے کا جواب تو میں یہی دوں گا رضا بھائی کو کہ ہاں جی پاکستان میں بھی اند بھگت موجود ہیں لیکن اس تداد میں موجود نہیں ہے جتنی تداد انڈیا میں ہیں اس حد تک اند بھگت نہیں ہے جس حد تک انڈیا کے اند بھگت ہیں تو دوسرا جو نکتہ تھا جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ٹی ایل پی نے پورے پاکستان کو بند کر دیا تھا یا ٹی ایل پی نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ٹی ایل پی کے فالوئرز ہیں دیکھیں یہاں پہ دو پوائنٹ ہیں ایک تو ہے کہ ٹی ایل پی کے فالوئرز تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ٹی ایل پی بیسیکلی ہے کیا ٹی ایل پی ہے تحریک لبیک پاکستان اور اس کا جو مین مقصد ہے جو مدہ ہے وہ ہے نام اسے رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتیں آپ کے اوپر ہم نے کوئی بھی گستا ہی کرے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے تو بینگا مسلم میں بھی قبول نہیں کروں گا اور رضا گرافی کے رضا صاحب رضا بھائی آپ بھی یقینا مسلمان ہیں تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پوائنٹ کے فالوئرز جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بیشمار ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہو گئے ہیں اور لا تداد ہیں تو ہم یہ کہنا کہ جی ٹی ایل پی کے فالوئرز پورے پاکستان میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک مناسب نہیں ہوگا جس حد تک آپ فرما رہے تھے ٹی ایل پی کے فالوئرز نہیں یہ بیسیکلی اس نام اسے رسالت کے فالوئرز ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے ناتے میں بھی ہوں اور مسلمان ہونے کے ناتے آپ بھی ہیں تو دوسری تیسی بات وہ یہ رہ جاتی ہے کہ پاکستان پورے کا پورا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا آپ نے شاید رضا بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ دلی جتنا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کے بے شمار شہر ہیں اور بہت بڑا ہے پاکستان الحمدللہ اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے ہاں کچھ جگہیں جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت لاہور میں ہی وجود تھا میں نے ایکچولی دبائی ٹریول کرنا تھا تو جب یہ فسادات سٹارٹ ہو گئے تھے میں لاہور میں ہی تھا اور میں اسے اگلے دن لاہور ائرپورٹ سے ٹریول کر کے یہاں پہ دبائی میں پہنچا تو آپ کو بتا دوں اور تمام دوستوں کو بتا دوں کہ پاکستان کے چند ایک بڑے شہروں میں چند بڑے شہروں میں چند مقامات جو ہے وہ بند ہوئے تھے اور وہ مقامات وہ تھے جو مین مقامات تھے تو لاہور میں کم از کم سات سے آٹھ مقامات جو ہے وہ بند ہوئے تھے لیکن کینٹ ایریہ بلکل پرسکون تھا وہاں پہ ٹریفک جل رہی تھی اور میں کینٹ ایریہ سے ہو کے بڑے آرام سے گزرا اور میں اس وقت گزرا جب بلکل پیک پوائنٹ تھا اس کا اس تحریک کا تو اس چیز کا تو اینی شاہد میں ہوں میرے اپنے بڑے اچھے جو دوست ہیں وہ تحریک کے لئے بیٹ میں ہیں تو یہ کہنا کہ پورا پاکستان بند ہو گیا تھا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ہاں پاکستان کے چند بڑے شہروں میں جو ہے وہ مین مین پوائنٹس کے اوپر تحریک لبیٹ کی کارکنوں نے احتجاج کیا تھا درنہ دیا تھا اور ان کی ہاتھ اپائی ہوئی تھی اور جو پولیس والے انہوں نے گرفتار کیے تھے گرفتار نہیں ان کو کہا جگہ اغواہ کیے تھے وہ ان کا مرکز تھا لاہور میں ان کا جو مرکز ہے وہاں پہ قریبی پولیس سٹیشن سے انہوں نے ایسا کیا تھا تیسرا پوائنٹ یہاں پہ میں آجتا ہوں کہ جی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا اور عمران ہار نے گھٹنے ٹیک دیئے اور سارے کے سارے رہا کر دیئے ٹی لپی کے کارکنان تو اس میں ایک اور تسخیم ہے کرتا چلوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں کبھی بھی یہ نہیں تھا لکھا کہ ہم سفیر کو نکال دیں گے کیونکہ آپ تک شاید وہ انفرمیشن نہیں پہنچ پاتی ہیں رضا بھائی چونکہ آپ وہاں پہ انڈیا میں موجود ہیں تو آپ کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں اپنے بھی برس کے لئے بھی پاکستانیوں کے لئے بھی اور جو اوورسیس پاکستانی ہیں ان کو لئے بھی اور انڈیا میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو پاکستانی کہا جاتا ہے جیسے رضا بھائی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پاکستانی ہیں تو ان سب کے لئے میں یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کا جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ میں یہ کلیرلی منشن تھا کہ سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم لوگ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ میں یہ معاملہ حکومت لے گئی ہے اور اس کے بعد جو بات ہے جو لوگوں نے دنگا فساد کیا یا جو لوگ ملوث پائے گئے سرکاری عملاق کو توڑنے کے چکر میں جنہوں نے توڑا توڑ پھوڑ کی اور جنہوں نے نقصان بن جایا پاکستان کی سرکاری عملاق کو یا پاکستانی عوام کی ذاتی عملاق کو اور انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ان لوگوں کے اوپر مقدمات ختم نہیں کیے جا رہے ہیں یہ چیز بڑی کلیرلی انہوں نے منشن کر دی ہے گورنمنٹ حکومت پاکستانی گورنمنٹ نے کہ صرف وہ لوگ جو کہ آریسٹ کیے گئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ حفظ مات قدم کے دور پر یا کسی بھی بڑا دنگا ہونے سے پہلے اختیاطاً چند بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ زیادہ دنگا جو ہے وہ نہیں ہو تو ایسے جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور باقی کے جو لوگ جن کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں فوجداری جن کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں یہ دنگا افساد کرنے کے وہ لوگ رہا نہیں کیے گئے تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ میں آپ کو اس بات پر کلیر کروں تو میں نے اپنا پیغام جو ہے ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا پرسنلی جو کام آپ کر رہے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں رضا گرافی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور ایکچول میں اند بقتوں کو جو ہے وہ آپ اصل چیز دکھا رہے ہیں تو اسی طرح میں بھی یہ اصل پیغام جو ہے وہ سچ کا جو پیغام ہے وہ میں نے اپنے چاہنے والوں کو میرے چاہنے والے تو یقینہ اتنی ہے لیکن جتے بھی ہیں جتے بھی میرے بھی بس ہیں سب کو میں نے اپنا جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی آپ یہاں پہ اگر رضا بھائی میرے سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں آپ کو کسی بارے میں کچھ جاننا ہو آپ کومنٹ بکس میں ڈال دیجئے کہ آپ مجھے ایمیل کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چودری ویلاغ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوستو ایک بڑی اچھی نیوز ہے آپ کے لیے اور بہت زیادہ نیوز ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی رہنے والے ہیں پاکستانی نیشنل ان کے اوپر ویزا پابندی جو ہے وہ حتم ہونے چار ہی ہے جی ہاں یہی منیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ پاکستانی وزیر حرجہ شاہ محمود قریشی تین دن کے دورے کے اوپر یو اے میں مجود رہے سیچر ڈے سنڈے اور منڈے اور منڈے ان کا لاسٹ ڈے تھا ویزٹ کا اس دوران میں انہوں نے شیخ عبداللہ بن زیدل نے ہان سے ملاقات کی اور بہت سارے افیشل سے ان کی ملاقات ہوئی جو پوائنٹ یہاں پر اٹھایا گیا تھا وہ پوائنٹ تھا کہ جو بارہ ممالک پر یو اے بندی آیت کی تھی اور ویسے اتفاق کی بات دیکھئے کہ وہ تمام کے تمام مسلم ممالک تھے تو یہاں پہ پاکستانی وزیر حرجہ نے بات کی ان کے ساتھ کے پاکستانی چونکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مجود ہیں یو اے میں اور ان کے ریمیٹنسز بھی وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کی فیملیز بھی پاکستان میں رہتی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کو یہ سہولت دی جائے کہ ان کے اوپر جو ویزا کی پابندی لگائی گیا اس کو ہتم کیا جائے تو اس بارے میں جو یو اے کے وزیر حرجہ ہیں انہوں نے بالکل اس کو ایڈمیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور جلد ہی دوستو آپ کو بہت اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگی اس کے ساتھ یہاں پہ میں دو تین پوائنٹ اپنے سننے والوں کے لیے ریز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسری جو بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو یو اے نے دو بلین ڈالر کا جو لون دیا تھا آہ پاکستان کو جو ایکچول میں تری بلین ڈالر تھا بٹ کسی وجوہات کی بنا پر یو اے نے باقی کا ون بلین ڈالر جو ہے وہ پی نہیں کیا پاکستان کو اور جو دو بلین ڈالر ہے اس کی ڈیمانڈ سٹارٹ کر دی تھی تو پاکستان کو یو اے نے ایک ٹائم دے دیا ہے مزید اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب تک اس کو رکھنا چاہیں آپ رکھیں ہم بعد میں جو ہے اس کو آہ لیٹن آہ لے لیں گے مطلب فی الوقت کے لیے انہوں نے علاو کیا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ ہم اس کو لمبے عرصے کے لیے آپ کے پاس مزید رکھ رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں اور تیسری بات یہاں پہ دیکھیں جو آہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ میں آہ جب سے ڈونلڈ ٹرامپ کی حکومت گئی اور جو بائیڈن کی حکومت آئی اور ان کے جو معاملات ہیں آہ سعودی عرب کے ساتھ خراب ہوئے اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ آہ یو اے کی معاملات پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی سارے خراب ہو گئے تھے آہ ایکچول ہم لوگ یہاں پہ آہ یو اے پہ موجود ہیں باہر پاکستان سے باہر موجود ہیں تو ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کھل کے نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں ان باتوں کی اس طرح سے کھل کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی میں آہ میری کوشش ہوتی ہے کہ افتیات کی جائے برحال یہاں پہ دیکھئے گا آہ کہ جو حالات خراب ہو گئے تھے ان حالات کو آپ اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ واپس ہو رہے ہیں مطلب پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب کے یو اے کے ساتھ اور یو اے کے آہ سوری یو اے کے آہ پاکستان کے ساتھ تعلقہ جو ہے وہ نارمل ہو رہے ہیں بلکہ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اس کا آہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شام عمد قریشی کا وزرٹ اس کے بعد سعودی عرب نے عمران حان کو پرائم میسٹر پاکستان کو اپنے وزرٹ کی دعوت دی ہے تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ یو اے اے اور سعودی عرب جو ہے وہ ملک کے پاکستان اور انڈیا کے مابین سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک مذاکرات کروا رہے ہیں آہ یہاں پہ بہت ہی اہم بات میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں تصویر میں کہ جس دن شاہ عمد قریشی نے ملاقات کی شیخ عبداللہ بن زید النحان اور ان کے وزیر حاجہ سے یو اے اے کے اس سے اگلے دن ویری نیکس ڈے جو ہے وہ انڈیا کے وزیر حاجہ جو ہے وہ جے شنکر وہ ملاقات کرتے ہیں اسی وزیر حاجہ سے یو اے 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 کے اور تبادلہ خیال کرتے ہیں جب یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو اس نے تسلیم کیا گیا شاہ شاہ عمد قریشی نے کہ جو یو اے اے وہ ہمارے درمیان میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں مذاکرات کروا رہا ہے اور ہماری بات ایک دوسرے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے تعلقات کو ناربلائز کر دیا جائے لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ سامنے آیا کہ یو شاہ عمد قریشی نے کہا لیکن جب تک جو ہے وہ آرٹیکل تری سیونٹی کشمیر سے ختم نہیں کی جاتی ہے اس کا خاتمہ جو کیا گیا وہ اس کو بہت بحال نہیں کیا جاتا ہے ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوال نہیں ہوں گے یہ بہت بڑی بات تھی لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ مذاکرات جو ہے مذاکرات کے لیے سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں آخر ان کے اوپر کس کا پریشر ہے کیا پاکستان نے یو اے کو پریشر دیا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرائے جائیں یا انڈیا نے پریشرائز کیا پاکستان کو یو اے کو کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کرائے جائیں تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ہسٹری کے اوپر یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس دور حکومت میں یعنی کہ عمران خان کے دور حکومت میں خارجہ پالیسی میں یا خارجہ طور پر یا انٹرنیشنل لیول پر جس قدر سبکی کا سامنا انڈیا کو اٹھانا پڑا ہے ایسا آج سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوا تھا تو متوقع یہی ہے باقی یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کا جو آنے والے وقت میں جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا یو اے اور سعودی عرب جو دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ پر بھی راضی ہیں اور انڈیا کے ساتھ معاملات بھی حل کر آ رہے ہیں کیا یہ چیزیں نورولائزیشن کی طرف جانی چاہیے اگر جانی تو چاہیے لیکن صاف نیت کے ساتھ اور پائیدار امن کے ساتھ اور لانگ ٹرم کے لیے جانی چاہیے لیکن کیا یہ وقتی تو نہیں ہے یہ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں مجھے کمنٹ میں لازمی ذکر کیجئے گا لازمی بتائیے گا کہ آپ کی آرہ کیا ہے اس بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کا احتتام کرنے سے پہلے ایک گزارش کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اپنا بھی خیال رکھی کا اور میری اس چینل کا بھی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ